موسیقی اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہمچاند کی سفر کا آگاز کرتے ہیں ہم سفر کا آگاز کرتے ہیں تین لاکھ چھراسی ہزار چار سو دو کلومیٹر دور پہلے پڑاؤ سے کیونکہ سب سے قریب ترین ہی جگہ ہے جہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں اسے چاند کہتے ہیں ہم سے قریب ترین آسمانی جسم ہے اتنا قریب کے تین سے چار دن میں ائرکرافٹ ہمیں یہاں پہنچا سکتا ہے لیکن اتنا دور کے نظام شمسی کے تمام سیارے ہم چاند اور زمین کی درمیان میں رکھیں تو رکھ سکتے ہیں یا کہ ہمارے زمین جیسے تیز زمینیں اس واصلے میں سما سکتے ہیں یہ وہ گول پتر ہے جو لاکھوں سال سے انسان کا سب سے خسیل تصور ہے ہمارے بچپن میں کبھی یہاں بڑیا چھرکا کائیا کرتی تھی بید جولائی انیس سو انکتر کو نیڈ آرم سٹرونگ یعنی بز آلڈن نے جب چاند پر قدم رکھا تو انہیں کوئی بڑیا نہیں ملی بلکہ اس کے بعد بھی چھے میشن چاند پر گئے انہیں بھی کوئی بڑیا نہیں ملی سانس نے قدیم زمانے کی ایک خوبصورت کہانی ہم سے ہمیں عشاء کے لیے چین لی جا پانی ابھی پچھلی صدی تک اپنے بچوں کو نساب میں یہ کہانی پڑایا کرتے تھے کہ ایک بہت خمزور علاچار بڑیا چادر اڑے جنگل میں آگ جالا کر اپنے ہاتھ کرن کر رہا تھا اس کی نظر سامنے جاڑی پر پڑی جس کے پاس گیدر خرگوشک اور بندر اکٹے کئل رہے تھے بوڑے نے جب انہیں آواز دی کہ اسے کھانے کے لیے کچھ لا دیا جائے ورنہ وہ بونک سے مر جائے گا بندر چھلانگ لگا کر سمندر پر گیا اور بوڑے کے لیے مچھلی پکڑ کر لایا چالاک اور سسگیدر نے بے اکفی کی اور ایک چھپکلی مارکہ بڑے کو دے دیا لیکن خرگوشک بیچارے کے ساتھ بہت ہی برا ہوا اسے کچھ بھی نہیں ملا کہ وہ بڑے کو دے دیں لیکن اس نے آجزی کی انتہا ہی کر دی اور خود کو ہی خوراک کے طور پر بڑے کے سامنے پیش کر دیا خرگوشک نے کہا اے اچھے بزرگ مجھے تو کچھ نہیں ملا لیکن آپ مجھے کھا کر اپنی بھوک مٹا دیجئے یہ کھہ کر خرگوشک آگ میں کھود گیا خرگوشک کا پودھنا ہی تاکہ بڑے نے چادر اتھا کر پھینک دی اور اس نے فوراں خرگوشک کو آگ سے نکالا اور بتایا کہ وہ ایک بڑا لاچار آدمی نہیں بلکہ آسمانوں کا دیوتہ ہے اور اب زمین پر رہنے والوں کا امتحان لینے کے لیے جنگل میں بیس بدلے پیر رہا ہے کہتے ہیں کہ ساکا نے کرگوشک کو اس کی قربانی کا انام دینے کے لیے اس کی تصویر چاند پر نقش کر دی تھی تاکہ رہتی دنیا کے لیے یہ ایک اچھائی کی مثال ہو جائے اور یہ اور اس قسم کے کہی کہانیاں دنیا کے حرک ہونے میں مشہور تھی آج بھی تحقیق اور جستجو سے جی چھرانے والے افراد بہت سی ایسی داستانوں کا مقین رکھتے ہیں آج بھی بہت سو کچھاند پر اپنے مطلب کی تصویر دکھائی دیتی ہے لیکن یہ تصویر اصل میں ہے کس کی یہ کس کی تصویر ہے یہ کسی کی تصویر نہیں ہے بلکہ چاند پر پھیلا ہوا لاوہ ہے اور راک ہے ان چار سال پہلے نیل آرم سٹرونگ نے اپنی ٹیم کے ساتھ اسی جمع ہوئے سٹھ لاوے کی ٹکٹے لائی دی جس پر تحقیق سے پتا چلا تھا کہ ہم سے ساڑھے تین ارب سال پہلے چاند پر ان گھنٹ آتش فشان لاوے پٹے تھے جن کا لاوہ ہزاروں میل تک پھیل گیا یہ ٹھنڈا لاوہ زمین سے دبوں کی طرح نظر آتا ہے سائنس دان انہیں چاند کا سمندر یا ماریا کہتے ہیں ہر سمندر کو ایک مخصوص نام دیا جاتا ہے جیسے سی آف نولیج سی آف کرائیسز سی آف گول وغیرہ وغیرہ ان سیاہ دبوں کے علاوہ ہے اور زیادہ روشن نظر آتی ہے انہیں آپ زہرہ سمجھ لیں یہ دراصل وہ راک ہے جو چاند پر آتش فشان پٹنے سے پیدا ہوئے اور پہاڑوں پر برف باری کی طرح چاند پر پیل گئے جب سورج کی روشنی اس راک پر پڑتی ہے تو یہ اور دمک اٹھتی ہے اور چاند میں چھمک پیدا ہوتی ہے اور ہر طرف چاند دینی پیل جاتی ہے نیل آرمین سٹرونگ نے جب چاند پر خدم رکا تو اس کا پاؤں بھی اسی نرم راک پر پڑاتا اسی وجہ سے نشان اتنا گہرا اور واضح نقش ہوا تھا چاند پر انسان نسب صدی سے پہلے ہی پہنچا تھا لیکن اس پہلے انسان کے قدموں کے نشان آج بھی چاند پر موجود ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ یہ ابھی کی بات ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند پر ہوا بادل اور بارش نہیں ہوتی اور چاند کے گرد ہماری زمین کی طرح گیسوں کا حالہ بھی نہیں ہوتا یعنی چاند کا کوئی ایٹمسفر نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ چاند پر انسان کے قدموں کے نشانات لاکم برس تک قائم رہیں گے یا کہ کروڑوں عربوں سال بھی لیکن عربوں سال انسان اس شکل میں کہیں موجود ہوگی بھی یا نہیں یہ عمل ارتکہ اسے کچھ اور ہی شکل نیتا ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے جنگی فطرت ہی اس کی خاتمہ کچھ چکی ہوگی کچھ بھی ہو یہ بات تو توہ ہے کہ انسان رہے نہ رہے چاند پر انسان کے قدموں کے نشانات رہیں گے لیکن صرف نیل آرم سٹروم کے قدموں کے نشانات ہی نہیں ایسے ایسے نہیں ہیں جو چاند پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے یہاں بارہ مزید خلانہ وردوں کے نشانات موجود ہیں جو اپولو 11 کے بعد اپولو 12 اپولو 13 14 15 16 اور 17 کے ذریعے چاند پر پہنچے تھے ان میں گولف سٹروم نے چاند پر گولف بھی کیلی تھی چاند کی ریت پر نقش نگار بنائی چاند گاڑیوں کے نشانات انگنت سال تک رہیں گے لیکن سب کے ساتھ ساتھ ایک نام بھی ہے کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی کا نام بھی چاند پر نقش کیا تھا انسانوں میں بہت سے عاشق اپنے محبوب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لئے چاند توڑ لائیں گے لیکن ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا لیکن ایک شخص تھا جس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا نام چاند پر لکھوں گا اور اس نے یہ وعدہ پورا بھی کیا جی ہاں دوستو یہ چاند پر جانے والے آخری مشن اپولو سیونٹین کا کمانڈر یوجین سنننٹا وہ انیس سو بہتر میں تین دن تک چاند پر رہا اور اپنے اسٹرونومرز کے ساتھ واپس آنے لگا تو اس نے ایک عجیب حرکت کی وہ جھکا اور اس نے چاند کی چھمکتی ریت پر اپنی بیٹی بیٹی ٹریسی کا نام لکھا یہ اس کی بیٹی کے لیے ایک لا زبال تو پاتا یقیناً دوستو یہ اس پر بہت ہی خوش تھا لیکن اس میں ایک میٹا سا دکھ بھی شامل ہو گیا اسے مرتے دم تک یہ دکھ رہا کہ وہ اس چاند پر لکھی گئی اپنے بیٹی کا نام کی تصویر نہیں بنا سکا حالانکہ کیمرہ وہاں موجود تھا ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی چاند پر جانے والا آخری مشن تھا اس کے بعد کھوئی انسان آج تک چاند پر نہیں گیا جو زمین کی سب سے زیادہ خوبصورت تصویر یہ تصویر جو زمین کی سب سے زیادہ خوبصورت تصویر کا اعزاز رکھتی ہے اسی مشن کی واپسی پر لی گئی تھی نیل آرم سٹرونگ یعنی چاند پر جانے والا پہلا انسان تھا اور ایوجین یعنی چاند پر جانے والا اب تک کا آخری انسان یہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن تاریخ ایک بڑا موڑ لینے والی ہے ایک بار پھر انسان چاند پر جانے بلکہ مستقل رہنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے دس سال سے پندرہ سال میں یہ ہوتا ہوا دیکھ لیں اور اس کے فائدے بھی دیکھ لیں مستقل کیونکہ چاند پر مستقل بیس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جا سکے کہ انسان چاند پر موجود وسائل پر فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ فائدہ تو تھب اٹھایا جائے گا جب اٹھایا جائے گا لیکن فلحال ہم زمین سے چاند کی ایک خوبصورت سمت دیکھ سکتے ہیں جی صرف ایک سمت سچ بتائیے آپ میں سے کتنوں نے کبھی گور کیا کہ ہم لاکھوں سار پر لے چاند کا صرف ایک ہی سمت کیوں دیکھ رہے ہیں چودوئین چاند کا چاند ہر سار ایک ہی طرح کا کیوں ہوتا ہے دبوں والا چنوکدار سام اور دبے بھی صرف ایک ہی جیسے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چاند زمین کے گرد گردش کرنے کے علاوہ اپنے مہور پر بھی گردش کرتا ہے لیکن اپنے مہور کے گرد ایک چکر پورا کرنے کھیلیے اس کے اطراف ایک چکر اسے ایک سا وقت لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر چاند کی دوسری سمت نہیں دیکھ پاتا اور اس عمل کو فیس لوگ کرتے ہیں لیکن حضرت انسان بہت ترقی کر چکا ہے اس نے چاند کے دوسرے سمت بھی کھوج ڈالی ہے چاند کی دوسرے سمت کی تصاویر انسان برسوں پہلے بنا چکا ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں لیکن اپچین کا ایک روبوتی ایک مشن چاند پر لینڈ بھی کر چکا ہے اور مختلف تجربات پر سرگرم عمل ہے ممکن ہے ہمیں وہاں سے چاند اور زمین کی تحقیق کے بارے میں مزید معلومات ملیں لیکن جو معلومات اب تک ہیں ان کے مطابق چاند کی دوسری سمت سامنے والی سمت سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہے کیونکہ یہاں سیاہ دبے بہت کم ہیں اگر اردو شاعر چاند کی دوسری سمت دیکھ لیں تو اسے اپنے محبوب کو ہمیشہ چاند کی دوسری سمت سے ہی تشبیہ دیا کریں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے چاند سے محبت کی تاریخی سائنسی وجہ یہ بھی ہو کہ چاند بھی ہماری زمین کا ایک حصہ بھی تھا لیکن کوئی چار عرب سال پہلے ایک بڑے شہاوے ساکب کے ٹھکرانے سے زمین کا ایک بڑا حصہ اسے الگ ہو گیا اور زمین کے گرد چھکا لگانے لگا اور اسے زمین سے توڑا توڑا دور ہوتا چلا گیا یہ عمل آج بھی جاری ہے چاند ہر سال زمین سے تین اشاری آٹھ سنٹی میٹر دور چلا جاتے ہیں لیکن ایک میں ٹھی رہے اور پوچھئے کہ ہم یہ بات کیسے جانتے ہیں تو جناب 1975 میں چاند پر جانے والے پہلے دو اسٹرونومرز نیل آم اسٹرون اور بز الٹرن چاند پر واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک آخری کام یہ بھی کیا انہوں نے ثبوت کیا کہ انسان چاند پر ختم رکھ لیا ہے انہوں نے چاند پر ایک ایسا آئین رکھا تھا کہ زمین سے اگر ایک لیزر لائٹ پر انگی جائے اور اسے ٹکرائی جائے تو یہ واپس زمین پر کس ہوگی بلکل ایسے ہی جیسے آپ کسی سامنے والے دیوار پر لگے آئینے میں لیزر لائٹ ڈالیں تو یہ شوہ آپ کی طرف واپس آئے گا لیکن ان دونوں نے ہی یہ آئینے نصب نہیں کیے تھے بلکہ ان کے بعد بھی چاند پر جانے والے دو اسٹرومرز دو مختلف مقامات پر ایسے ہی آئینے نصب کیے تھے یہ آئینے آج بھی نصب ہیں انہی کی مدد سے ہم جاتے ہیں کہ چاند ہم سے کتنا دور ہے چاند ہم سے ہر سال تین اشاریہ آٹھ سنٹیویٹر دور ہو رہا ہے یعنی پچاس عرب سال بعد کا چاند زمین سے نظر ہی نہیں آئے گا لیکن اس پینتالیس عرب سال پہلے ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر چکی ہوگی اور زمین پر انسانی زندگی ایک قصہ بن چکا ہوگا جیسے نہ کوئی سننے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی سنانے والا اگر ہم نسل آدم ایسا نہیں چاہتے تو ہم اپنی تباہی کا سامان بنانے کے بجائے کسی اور سے یارے میں یا خلا میں رہنا سیکھنا ہوگا تو دوستوں اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے ویڈیو کا اعتدام کرتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازہ بجائے خدا حافظ